بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمغسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عزیز ساتھیو پیارے دوستو ابھی ہم اسلام کے آخری رکن تقدیر کا بحث لے کے چل رہے تھے اب اس میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اسی کو ہم پھر آگے بڑھا رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں یہ تقدیر اللہ تعالی کا ایک سربستہ راز ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہاں جب تقدیر میں مقدر چیز واقع ہو گئی تو اس کا علم ہو جاتا ہے فرماتے ہیں تقدیر ایک راز ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے ہاں جب تقدیر میں جاتی ہے وہ جب ہوتی ہے تب ہمارا آپ جان جاتے ہیں جس کام کے کرنے کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ اس کے فعل اور عمل پر مقدم و سابق ہوتا ہے ہاں اس کے فعل کا ارادہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قدر کے بارے میں علم رکھنے پر مبنی نہیں ہوتا ہے تو اس وقت قدر کو حجت ادلیل بنانا باطل اور غلط ہو جاتا ہے کیونکہ کسی آدمی کی حجت ادلیل ایسی چیزوں میں ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو اس کے بعد سٹھی بات فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا کی وہ چیزیں جو اس کے لیے موضوع اور نفع بخش ہے بہت حریص ہوتا ہے تاکہ کسی طرح اسے حاصل کر لے وہ ان سے اعراض کر کے غیر موضوع اور ضرر رسا چیزوں کی طرف رخ نہیں کرتا تو کیا ایسا نہیں تو کیا ایسا نہ کرنے پر تقدیر کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے تو پھر وہ کیوں اپنے دین کے امور سے جو اسی کے لیے سراپا نفع بخش ہیں اعراض کر کے نقصان اور تکلیف دے چیز کو اپناتا ہے اور تقدیر الہی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کیا یہ دونوں معاملہ کیا یہ دونوں مذکورہ معاملہ ایک ایسا نہیں ہے اس بات فرماتے ہیں تمہیں سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دے رہے ہیں اگر کسی انسان کے سامنے دو راستے ہوں ایک راستہ ایسے شہر کی طرف جاتا ہے جو نہایت پر خطر ہے جس میں قتل و غارت گری خون خرابہ لوٹ مار عزت کی پیمالی خوف و دہشت اور بھوک و پیاس سے برنے کے سوا اور کچھ نہیں اور دوسرا راستہ ایسے شہر کی طرف جاتا ہے جس میں مکمل نظام کی بالادستی قانون کی پاسداری اور امن و امان ہے جہاں اتمنان اور ہر طرح کا سکون ہے اچھے اور خوش ذائقہ کھانے ہیں ہر شخص کا احترام اور عزت نفس کا چلن ہے مال و مطا کی حفاظت اور خوشی و اتمنان کی زندگی ہے تو ان دونوں میں سے کون سا راستہ اپنائے گا اس میں بلا شبہ دوسرا راستہ اپنائے گا جو نظام و امن والے شہر کی طرف جاتا ہے اور کسی اقل مند کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ پہلا راستہ اپنائے جو ایسے شہر کی طرف جاتا ہے جو خطرات اور تباہیوں سے بھرپور ہے اور جب مصیبتوں میں پڑ جائے تو تقدیر کو ذمہ دا ٹھہرائے تو پھر کیوں انسان آخرت کے معاملے میں جنت کا راستہ اور طریقہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ اپناتا ہے اتقدیر کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں نا یعنی فرماتے ہیں کہ جب دو راستے ہیں ایک راستہ امن و سکون کا ہے ایک راستہ خطرات کا ہے تو ہر اقل مند جو ہے امن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ آخرت کے معاملے میں بھی اس راستے کو اپنائیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے اور اس راستے سے ہم دور رہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسری مثال دے رہے ہیں دوسری مثال فرماتے ہیں کہ ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اس کی شفا کے لیے بطور علاج دوائیں دی گئی جبکہ ان کی طبیعت ان دواؤں سے بھاگتی اور گریز کرتی ہے اور اسے نقصان پہنچانے والے کھانوں سے روک دیا گیا تو انہیں چھوڑ بھی دیتا ہے جبکہ اس کی طبیعت ایسا نہیں چاہتی یہ دوائیں اور کھانوں سے پرہیز اس لیے تاکہ اسے کلیتا شفا اجل مرض سے نجات مل جائے اسے سلامتی صحت حاصل ہو جائے تو پھر مریض کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دوائیں نہ پیے اور روکے گئے کھانا کو کھائے جو اس کے لیے نقصان دے ہیں پھر یہ کہتا پھرے کہ میری تقدیر ہی ایسی ہے تو پھر کیوں انسان جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرے اور جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا امنہ کیا ہے ان کو کرے اور اپنی تقدیر کو الزام دے یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد ساتھویں چیز فرماتے ہیں دین کے واجبات کو چھوڑنے والا گناہ اور خطاوں کو کرنے والا اپنی تقدیر کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور تقدیر ہی کو حجت اور دلیل بنا کر پیش کرتا ہے اگر کوئی شخص اس پر ظلم کرے اس کا مال و مطا چھین لے یا اس کی عزت لوٹ لے اور پھر اس سے کہے کہ تو مجھ تو مجھے ملامت نہ کر کیونکہ یہ سب کچھ جو میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی مقدر تھا تو کیا اس کی یہ حجت دلیل مانی جائے گی ہرگز نہیں مانی جائے گی تو جب اس ظالم کی یہ دلیل اللہ کی طرف سے ایسا مقدر تھا اپنے اوپر کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا تو جب اس ظالم کی یہ دلیل کہ اللہ کی طرف سے ایسا مقدر تھا اپنے اوپر کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا تو پھر اس کا اللہ کے حقوق پر ظلم کرنا اطاعت سے موہ مڑنا اور حجت اور دلیل کے لئے تقدیر کو پیش کرنا کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک چور لائے گیا جس پر ہاتھ کٹنے کی حد واجب ہو رہی تھی تو آپ نے اس کا ہاتھ کٹنے کو حکم دے دیا جب اس نے سنا تو کہا اے امیر المؤمنین ذرا ٹھہریے میں نے یہ چوری اللہ کے قضاء و قدر سے کی ہے تو آپ نے فرمایا ہم بھی تمہارا ہاتھ اللہ کے قضاء و قدر ہی سے کاٹ رہے ہیں اس کے بعد تقدیر کے کچھ فائدے قدر اور تقدیر پر ایمان لکھنے کے بہت عظیم فائدے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں ان میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک اسباب اپنانے پر مکمل طور پر اللہ پر اعتماد اور تبکل رکھنا کیونکہ صرف سبب کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ہوتی ہے نمبر دو جب آدمی اپنی مراد حاصل جب آدمی کی اپنی مراد حاصل ہو جائے تو اسے اپنے آپ پر اترانا اور خوش ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا حصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور کرم ہے جس کو اللہ نے خیر اور نجاح کے اسباب سے اس کے لئے مقدر کیا ہے اور جب وہ اپنے نفس پر اترائے گا تو اس طرح سیوہ اللہ کی اس نعمت کو بھول جائے گا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر میں سے جو کچھ اس کے لئے جاری ہو اس پر کلی اتمنان القلبی راحت ہونا چاہیے اسی لئے اگر کوئی محبوب چیز فوت ہو گئی اور حاصل نہ ہو سکی یا کوئی مکروحہ تکلیف دے چیز اس سے پہنچی تو اس پر اسے کوئی قلت اور رنج و غم نہیں ہونا چاہیے اس پر اسے کوئی کلت اور رنج و غم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر سے ہے جس کے لئے تمام آسمان زمین کی ملکیت اور بادشاہت ہے تو وہ چیز واقع ہو کر رہے گی اسی سیسے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسیر كیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم اللہ والله لا يحب كل مختال فخور ترجم اس کا ترجم ملاحظہ فرمائے نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کر دیں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کام اللہ تعالیٰ پر بلکل آسان ہے تا کہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجید نہ ہو نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اتر جاؤ اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ مومن کے معاملہ پر بہت تعجب ہے کہ اس کا سارا کام خیر والا ہے اور یہی چیز مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملتی اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بھلائی اور نیکی ہے اور اگر اسے غمی غم والی چیزیں پہنچتی ہے تو اس پر وہ اور خیر ہی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قدر سے متعلق دو فرقے گمراہ ہو گئے قدر کے متعلق دو فرقے گمراہ ہو گئے پہلا فرقہ جبریہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ بندہ اپنی عمل پر بلکل مجبور ہے اس کے عمل میں اس کے اراد قدرت کا کوئی دخل نہیں دوسرا فرقہ قدریہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ بندہ کا اراد اور اس کی قدرت اس کے عمل میں بالکل مستقل ہے اللہ تعالیٰ کے مشیعت اور اس کی قدرت کا اس میں کوئی اثر نہیں پہلے فرق جبریہ پر شریعت اور واقع عمر سے رد یا مطلب ان کو جواب دے رہے جبریہ فرقے والے کا رد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے اراد امرشیت کو ثابت کیا ہے اور عمل کی نسبت بھی اس کی طرف کیا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من کم من یرید الدنیا و من کم من یرید الآخر ترجمہ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا اراد آخرت کا تھا تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا اراد آخرت کا تھا دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اور اعلان کر دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے ظالموں کے لئے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صالحا فلنفس ومن اساء فعليها وما ربک بظل من للعبید جو شخص نیک کام کرے وہ اپنے نفع کے لئے جو برا کام کرے گا اس کا وعبال بھی اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں عمر واقع سے رد عمر واقع سے رد ہر انسان اپنے اختیاری اعمال و افعال جس کو اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے جیسے کہ کھانا پینا خرید و فروخت وغیرہ میں اور جو کام اس سے اس کے ارادہ کے بغیر واقع ہوتے ہیں جیسے بخار کی ویسے بدن میں گرمی اور کپ کپی اور چھت سے گر پڑنا وغیرہ میں جو فرق ہے اسے وہ خوبی سمجھتا ہے تو پہلی چیز میں وہ اپنے عمل کا فائل کرنے والا اور اپنے ارادہ کا مختار ہے بغیر کسی چیز کے دوسری مثال میں وہ اپنے اوپر تاری ہونے والی چیز میں خود غیر مختار ہے اور نہیں اس کے ارادہ کا اس میں دخل ہے کہ کھانا پینا یہ اختیار چاہتی بندہ کرتا ہے لیکن کبھی گر گیا یا بخار وغیر آگئی یہ غیر اختیار ہی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسرا فرقہ دوسرا فرقہ پر شریعت اور اقل سرد شریعت کی دلیل بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز اس کی مسیح سے واقع ہوتی ہے اور یہ بات اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے بندوں کے افحال اللہ تعالی کی مشیط ہی سے واقع ہوتے ہیں ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ شَاء اللَّهُ بَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اَخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرْ وَاللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو ست ترپن ہے اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں نہ لڑائی بھیڑائی نہ کرتے آپس میں لڑائی بھیڑائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اب بعض کافر اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے دوسری جگہ اللہ پاکا رشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو شئنا لآتینا كل نفس ہداها ولیکن اللہ ولیکن اللہ ولیکن حق القول منی لأملئن جہنم من الجنة والناس اجمعین اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے لیکن میری بات یہ بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا بھر بھر دوں گا مطلب اس کے بعد عقلی دلیل عقلی دلیل فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کل کی کل اللہ کی مملوک اور بادشاہت ہے اور انسان اس کائنات کا ایک حصہ ہے تو وہ بھی اللہ کی مملوک اور بادشاہت ہوا اور کسی مملوک کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مالک کی ملکیت میں اس کی اجازت اور مشیعت کے بغیر کوئی تصرف کرے یعنی ہم سب بھی اللہ کے مملوک ہیں تو اللہ کے غلام ہیں تو ہم کو اپنے اوپر کسی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے تو آج ہم اسی پہ اس دوسرے لیول کی توحید واری بحث کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی